ایسی گھٹنائیں اکثر ہوتی رہتی ہیں پر انتو اس کا کبھی ہم نے چناؤں پر اثر پڑھتا ہوا نہیں دیکھا کیونکہ لوگوں نے اپنا من چناؤں شروع ہونے سے پہلے ہی بنایا وہ ہوتا ہے اور لوگوں نے اپنا من بنایا ہے کہ اس بار چار سو پار بھارٹی زندہ پارٹی تو لوگوں کا من چینج کرنا بہت مشکل ہے لوگوں نے من بنا رکھا دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ لوگ چناؤں شروع ہونے سے پہلے اپنا من بنا لیتے ہیں بس اسی پر جا کے وہ ڈالتے ہیں جو اس کا پر چناؤں پر امیان میں اگر تیجی دکھائی گئے اور پرمان منصر جی بھی آیا ہے کہ انچہ جگہ دورے کریں گے ابھی شاری بھی آئیں گے اور بڑے نیتار ہیں تو کیا لگتا ہے ان کے آنے سے چناؤں محول کتنا چینج ہوگا یہ محول ان کے سارے لوگ روز ان کے جان جا کارکرم ہو رہے ہیں لوگ دل سے ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو انہوں نے کام کی ہے اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا کیونکہ گریب گھر سے آئے تھے انہوں نے گریبوں کے اتھان کے لیے واسطرکتہ میں کام کیا ہے جو کب کسی نے نیاز سے کرا اور آگے کا بھی ان کی دریشتی کون ہے کہ ہندوستان کو ہم نے وکشت راست بنانا ہے تو ہر آدمی ہر ہندوستانی ان کے قدم سے قدم ملانا چاہتا ہے ان کا ساتھ دینا چاہتا ہے ان کو ووٹ دے کے ان کے جو کھڑے کیے ہوئے پرتیاشی ہیں ان کو کام جب کرنا چاہتا ہے کانگریس اپنا چنانوی پرچار یہ لے کے پہنے ہاتھ دبلے کا حالات کیا تیش کے ایسے حالات نہیں کہ ہاتھ کو آنے کے ضرورتے ہو مدلے کے لیے جیسے آپ یہ دیکھئے کہ کانگریس پارٹی نے گوشنا پتر جاری کیا اور لوگوں کو سامنے رکھا بھی اس کے لیے چرچہ بھی ہوئی پرتو کیا کانگریس اتنے ایم پی اپنے بل پر جتوا سکتی ہے پچھلے دو چناؤں کا اگر ہم دیکھیں تو پچاس سے نیچے ہے ان کا اور جس کے پچاس سے نیچے ہیں وہ کوئی لوگ سباب میں قرون نہیں بنوا سکتے اور ابھی تک 28 دلوں میں کوئی اپنا کومن ملیمم پروگرام بھی گوشت نہیں کرا اور کانگریس کے بھی گوشنا پتر پر انہوں نے سہمتی پرگٹے کیا کسی دل نے سائیڈ نہیں کیا تو یہ تو کیویل لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے باتیں بٹھاتے ہیں روز لیکن لوگ ان کے سلیے سمجھتے ہیں ادھین رنجان چودری کی بات تو آپ کے ساتھ سنی ہوگی جو چیئے وائل ہو رہی ہیں اگر اڈانی اممانی ان کو پیسے دیتے تو شاید اپنے بات سنی ہوگی تو وہ کہہ رہتے کہ دیکھیں یہ اس پرکار کی باتیں صرف لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کی جاتی ہیں اور اڈانی اممانی کانگریس کے راج میں نہیں تھے کانگریس کے راج میں بھی تھے کہ ہندرکاندی کے سمائے نہیں تھے ہندرکاندی کے سمائے بھی تھے تو پھر اگر یہ بات اب لاکو ہے تو تب بھی لاکو ہونی چاہیے آج ارون کیلیوال کا پریشتر میں دورہ وہ تمام روڈ شو کریں گے اور جاہر طور پر ان کا ہی نبیان چکڑا ہے کہ جیل کا جواب روڈ سے تو تو کیا وہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کانگریس میں ان کا رشواس نہیں ہے لوگوں کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ سمائے لان خطرے میں ان کو بدلنے کی جو بات پاکو دیکھیں کہہ روال جی کا معاملہ کوڈ کے بچارت ہی نہیں ہے اور ابھی ان کو کوئی پوری جمانت نہیں بھی لیا شرطوں کے ساتھ بھی لیا مکھہ منتری کے جو کام ہیں یہ کسی فائل پر اس تکشر نہیں کر سکتے ہیں اپنے مکھہ منتری کی کارلے میں یہ نہیں جا سکتے ہیں سیکٹریٹ میں نہیں جا سکتے ہیں اگر دوسرے شبتوں میں مانا جائے تو مکھہ منتری تو آج بھی جیل کے اندر آئے کیجری وال مکھہ منتری اور خالی کیجری وال باہر آیا ہے اور باہر آگے جو جیسا ٹیلی ویزر پر دکھایا گیا اصلیت کیا ہے وہ اس کو معلوم نہیں ہے کہ کل ان کی اپنی سانسد کو ہی اپنے گھر میں پٹوائے گیا تو اس کا مطلب محلائیں اس کی کوٹھی میں بھی سرکشت نہیں ہیں یہ دوسروں کوئی سرکشت دین کی بات کرتے ہیں آپ کی اپنی کوٹھی میں بھی محلائیں سرکشت نہیں ہیں تو لوگ اب ان کے بارے میں سب کو جان چکے ہیں اور لوگ اس پر کبھی بروسہ نہیں کرتے ہیں کوئی کیا کہتا ہے کیونکہ راز نتاؤں نے ادھک تر راز نتاؤں نے اپنی ایسی ایمیج نہیں بنائی ہیں کہ ان پر مشواس کیا جائے لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ کون کیا کرتا ہے اور کڑ کے کیول موڈی نے دکھایا اور کسی بھی ایک تیرے حال تک کچھ کیا نہیں ہے موڈی سی موڈا یہ کہہ رہے ہیں کہ اس بار دس کے دس سٹے نو کلس ایک سٹے ہم دیکھتے ہیں لوگوں کا بشواس مانکرسہ پارٹی کھو چکی ہے سٹیتی ہے کہ تین ان کے جو سیوگی بڑھائیک ہیں بوش ہو در کے عمرس پا چکے ہیں اور بھراتل تک بہت سٹیتی کرانے ہیں پاس برک تک کیا ہے نہیں نہیں اگر چناؤں کا پھینسلہ ہودہ صاحب نہیں کر رہا ہے تو پھر اتنا اور کچھ کرانے کی ضرورت کیا تھے اب ہودہ صاحب انتظار تو کیجئے اور تو لوگوں نے ڈال لیا ہے جب ہودہ صاحب نے ڈال لیا ہے اس لیے لوگوں کا من بھاجپا کو جتانے کے لیے بنا ہوا ہے دیکھ رہے ہیں تو لائک ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دھنیواد